اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو ان آدات کو اپنی زندگی میں شامل کریں نفسہ نفسی کے اس دور میں خوش رہنا ایک بڑی نحمت ہے ہر انسان اپنے مسائب اور مشکلات کے باعث کسی نہ کسی تشویش کا شکار رہتا ہے بین الاقوامی مہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ آج انسان پچاس سال پہلے کے انسان سے زیادہ خوش نہیں ہے اس تناظر میں مہرین نے اہم امور بتائے ہیں جو نہ صرف آپ کو خوش و حرم کریں گے بلکہ زندگی کو طویل بھی منائیں گے سب سے پہلا خیرات کرنا دوسروں کی مدد اور حیرات کرنا نہ صرف وصول کرنے والے کے لیے مفید ہے بلکہ یہ آپ کی صحت اور مسرط کے لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دوسروں کی مدد آپ کو بہت اتمنان فرام کرتی ہے اس حوالے سے جاپانیوں کا حیال ہے کہ خیرات سے معاشرے میں اعتماد بڑھتا ہے اور زندگی پر حسکوار اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ آپ کے پاس اضافی رقم نہیں تو دوسروں کی مدد کیسے کی جائے کسی کے گھر کھانا بیجنا لوگوں کو وقت دینا مریض کی تماداری کرنا پرشان لوگوں کی باتیں سن کر ان کا دل بہلانا یہ بھی ایک قسم کی حیرات ہے تعلقات اور روابط دوسرے اہل خانہ عزیزوں اور رشتداروں سے تعلقات اور ہاترداری کو ہمارے معاشرے میں قلیدی حیثیت حاصل ہیں لوگوں سے بات کرے اپنے اور ان کے دل کا بوجھ ہلکا کرے ماہرین کے مطابق یہ طریقہ صحت بن اور طویل زندگی کی زمانت بھی ہو سکتا ہے دوستوں کی محفلیں آپ کو مسرور اور رش رکھتی ہیں کئی سائنسی مطالعے شائع ہوئے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ دوستوں سے بات چیت کا این وہی اثر ہوتا ہے جو درد دور کرنے والی دواؤں سے ہوتا ہے اگر آپ کے تعلقات اور دوستوں کا نیٹورک وسیع ہے تو آز خود یہ آپ کی اپنی نگاہ میں آپ کی قدر بڑھائے گا جو طویل زندگی کے لیے ایک اہم شائع ہے ورزش کرنا ہواں آپ کتنی ہی مفید غزائیں سبزیاں کھائیں لیکن ورزش کا کوئی متبادل نہیں جسمانی حرکت جاغنگ وغیرہ کے فوایت مسلم ثابت ہو چکے ہیں ورزش اور جسمانی مشکت فوری طور پر موٹ بہتر کرتی ہے اور ڈپریشن کو بھگاتی ہے اس کا بہترین نسکہ ہے کہ ہفتے میں پانچ دن تیس منٹ کی تیز قدموں سے چہل قدمی کی جائے جس کے بہترین اثرات مرتب ہوں گے کوشش کرتے رہیں اس معاشرے کو اوپر والی سرخی کا تسلسل ہی سمجھے کوشش کریں کہ روز کوئی نہ کوئی بات سکھی جائے اس سے نئے افکار آئیڈیاز کی راب ہموار ہوگی آپ کی دلچسپی دیگر امور کی جانب بڑھے گی روز نئے کام کرنے اور سکھنے سے اپنی ذات پر اعتماد بڑھتا ہے اور زندگی کو جلنے اور مسائل کو برداشت کرنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اہداف کا تیعن کرنا اپنی زندگی میں ہفتہ وار اور مہینہ وار چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ کام کے اہداف بنائیں اس سے غیر ضروری دباؤ سے نجات ملے گی اور آپ آسانی سے آگے کی جانب بڑھیں گے اس عمل کو مستقبل کی منصوبہ بندی کہا جاتا ہے ہر روز اپنی سمت پر غور کریں آپ کو کہاں جانا ہے آپ کو کس سمت میں کون سے اہداف ملیں گے مسائب جیل نہ سیکھیں کوئی بھی انسان درد، ذہنی تناؤ، ناکامی حادثات، صدمات سے محفوظ نہیں لیکن اس صورت میں ہمارا رد عمل سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اگرچہ پریشانیاں اور چلنجز کا انتحاب ہم ہوت نہیں کرتے لیکن ان کا مقابلہ ہم ضرور کر سکتے ہیں جو ہمارے بس میں بھی ہے تحقیق سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ دباؤ ہوا کام کا ہو یا زندگی کا مشکلات ہو یا حادثات ہمیں انہیں جیلنے اور اس میں گزرنے کا بہترین تیقہ جان سکتے ہیں دوسری صورت میں یہ مسائب ہماری زندگی کو تباہ بھی کر سکتے ہیں اس لئے ہمیشہ پرعظم ہو کر مسائل کا سامنا سیکھیں جذبات اور حساسات شکر، اتمنان، جوش، فخر، خوشی اور دیگر مصبت جذبات نہ صرف وقتی طور پر بہترین جسمانی اثرات مرتب کرتے ہیں بلکہ ان سے ایک سلسلہ قائم ہو جاتا ہے جو آپ کے مزاج کو اوپر سے اوپر لے جاتا ہے اس سے آپ کے نفسیاتی اور جسمانی سرائیت بہتر ہوتی ہے اور زندگی کے اچھے پہلو سامنے آتے ہیں آہرکار دیرے دیرے مصبت سوچ پروان چڑھتی ہے اس دنیا میں کوئی بھی مکمل اور پرفیکٹ نہیں ہے ہم لوگوں کے بیرونی رویوں کو اپنی ذات میں پوسیدہ اتوار سے نابتے ہیں جو بلکل دروس نہیں ہے بس یہی احساس ہماری ہشیوں کو تباہ کرتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ لوگوں کو ان کی حامیوں اور کتائیوں کے ساتھ برداشت کیا جائے اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے بامقصد زندگی گزاریں اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی چھوٹا یا بڑا مقصد ضرور بنائیں اس سے آپ کو خوشی اتمنان محصر آئے گا کوئی مقصد زندگی کی تلخیہ اور مسائے برداشت کرنا سکھاتا ہے ملازمت اور فن میں کمال یا بچوں کے تربیت میں امتیاز پیدا کرنا بھی کوئی مشن بن سکتا ہے اس لئے زندگی کو بامائنی بنانے کے لئے پوری زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور بنائیں فی امان اللہ سامین محترم امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے حباب سے ضرور شیئے کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ